السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک دوست نے سوال کیا ہے کہ ہمارے ایک ساتھی نے بارہ ربیل اول کے روز کھانا بنانا ہے اور اس کے بعد میں لوگوں کو دعوت بھی دی ہے تو کیا ہم اس دعوت میں شریک ہو سکتے ہیں اور بارہ ربیل اول کے دن جو کھانا بنایا گیا ہے یہ کھا سکتے ہیں یا نہیں دیکھئے بارہ ربیل اول کے روز کھانا بنانے کے بارے میں چند باتیں ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بارہ ربیل اول کے دن اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی نظر اور منت مانگتے ہوئے کھانا بناتا ہے تو پھر یہ کھانا بنانا بھی درست نہیں ہے اور کسی شخص کے لیے وہ کھانا کھانا بھی جائز نہیں ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بارہ ربیل اول کے روز کسی کے ارسال ثواب کے لیے چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ثواب پہنچانے کے لیے ہو چاہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے کسی کے ارسال ثواب کے لیے ہو چاہے بزرگان دین میں سے کسی کے ارسال ثواب کے لیے ہو تو پھر اس صورت میں یہ کھانا بنانا تو درست ہے لیکن عام لوگ یہ کھانا نہیں کھا سکتے وہی لوگ یہ کھانا کھا سکتے ہیں جو کہ محتاج ہو مساکین ہو فقرہ ہو غریب لوگ ہوں البتہ جو مالدار ہے جن کے اوپر زکاة واجب ہے وہ ارسال ثواب کا کھانا نہیں کھا سکتے تیسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ ارسال ثواب کرنا ہی چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے بارہ ربیل اول کو خاص کر دینا یہ درست نہیں ہے اسی طرح بارہ ربیل اول ہو دس محرم ہو یا ایک رمضان المبارک ہو اس طرح کی مخصوص تاریخ ہے جن تاریخوں کو لوگوں نے متعین کر دیا ہے ارسال ثواب کے لیے اس طرح کی تاریخ کو متعین کرنا درست نہیں ہے ارسال ثواب آپ سال بھر میں کبھی بھی کر سکتے ہیں لیکن کسی ایک خاص دن کو متعین کرنا اور اسی میں ارسال ثواب کرنا ضروری سمجھنا یہ سب چیزیں درست نہیں ہے شریعت کے تقاضے کے خلاف ہے امید ہے کہ یہ تمام باتیں آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آگئی ہوں گی موسیقی موسیقی موسیقی